جو اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے اپنی قوم کی خاطر یہ جو واقعات حالیہ ہوئے ہیں جس میں شہدہ کے مجسموں کو شہدہ کی یادگاروں کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا اور ایسا عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی تو ہیں لیکن پاکستانی کہلوانے کے حق دار نہیں ہیں انہیں انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا اور انہیں قرار واقعی جو ہے وہ سزا ملے گی شہید اپنی زندگی ملک کو قوم کی خاطر قربان کر دیتا ہے جو قوم شہید کی عزت نہیں کرتی وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھتی حالیہ تجاہ میں شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی ایسا عمل کرنے والے پاکستانی کہلانے کے لائق نہیں ہیں انہیں کٹہرے ملا کر ساکت سزا دی جائے گی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا ویڈیو پیغام جتنی بڑی قربانیاں ہمارے شہدہ دیتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان قائم ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے میں اور آپ سکھ اور چین کے ساتھ رہتے ہیں وہ ملک جو شہدہ کی قدر نہ کرے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے اللہ تعالی کی نعمت سے بھی محروم رہتا ہے ملک کو شہدہ کے ساتھ اپنی بڑی محبت ہے رہے گی اور تعریف کرتا ہوں لوگوں کی جنہوں نے اپنی جانہیں دیں تا قیامت وہ زندہ ہیں ہمیشہ کیلئے وہ زندہ ہیں اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالی صبر عطا کرے پاک آرمی، نیوی، ائر فورس، رینجرز، پولیس اور ڈیگر سیکیورٹی دانوں کی قربانیوں نے ملک کی دفاع نہ قابل تسخیر بنایا قوم بہادری کی لازوال داستان نے نقم کرنے والوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی صدر و امنکت کا یوم تقریب میں شہدہ کے حوالے سے پیغام ہر پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے والہانہ محبت کو فرض سمجھتا ہے چیمین سینٹ اور نقران وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی خیراج عقیدت تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا سزمر کے تمام پارٹیوں ہوتے چھوڑنے کا اعلان مجھ پر کوئی رباؤ نہیں نو مائی کے واقعات میں ملابس اناثر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے سابق وفاقی وزیر کی ڈیوس کانفرنس روا چودری بیران خان کو چھوڑ گئے سابق وفاقی وزیر کا تحریک انصاف سے علیہ دگی اور سیاست میں بریک کا اعلان پارٹی اہودے سے استیفہ دے دیا ہے ٹویٹر پیغام میں تصدیق نو مائی کے واقعات کی مضمت طریق انصاف کو خدا حافظ کہنے کا سلسلہ جاری سلیم اختر لابر بھی پارٹی چھوڑ گئے نو مائی کے واقعات کی شدید مضمت انتخابی ٹکٹ بھی واپس کر دیا سابق ارکان اسمبلی سائبہ ندیم اور نادی اشید نے بھی پی ٹی آئی سراہیں جدا کر لیں حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غورت مختلف معاملات کا جائزہ نو مائی کے واقعات میں ملوث سوید پتند گھراؤں نے مقاصد کی تحت حملہ آور ہوئے گرفتار ہونے والے اطراف کر رہے ہیں کہ جراو گھراو کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانا عمران خان کا آخری حربہ تھا ایسے عزائم صرف بھارت کے ہو سکتے ہیں کسی اور کے نہیں وزیر رفا خواج عاصف کی میڈیا ٹاک عدلیہ نے نظریہ ضرورت اجات کیا لادلے کو صادق قرآمین کا سیٹیفیکٹ لیا دیکٹیٹرز کو خوش آمدیت کہا عامریت کو قانونی جواز فراہم کیا جبکہ وہ انتخاب وزرائی آزم کو پھانسی دی گئی جھوٹے مقادمات میں جیلوں میں بھی ڈالا گیا ہمارے نظام انصاف کا دنیا میں 139 نمبر پر ہونا بدقسمتی ہے نواز شریف کا ٹویٹ نومائی کو گھناؤنا جرم کیا اب اپنی ہی جماعت سمید کوئی بھی عمران خان کا ساتھ دینے کو تغیر نہیں پاکستان کے لیے تھوڑا سا درد ڈکنے والا بھی سیاست میں تشدد کا حامی نہیں ہو سکتا عمران خان نے تو ملک ہی جرہ ڈالا یہ کام ٹی ٹی پی نے کیا یا پھر پی ٹی آئی نے یاد رکھیں سیاست اور تقسیم بعد میں ہے پاکستان پہلے ہے مریم نواز کا ٹویٹ تحریک انصاف پر پبندی نہیں لگ بھی چاہیے عمران خان کو بتایا تھا کچھ ساپ ان کی جگہ آنے والے ہیں سب کی نشاندہ ہی ان کے موپر کرتا رہا صدر نے جو کام کیا وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا جس نے سب کچھ ڈیزائن کیا اس کا نام فیض حمید ہے باقیات آج بھی سینٹ میں موجود فیصل واؤڈا تحریک انصاف میں لوگوں کو جبری طور پر شامل کرائے گیا جس طرح یہ لوگ آئے تھے اب اسی طرح واپس آ رہے ہیں عمران خان نے نوجوہ نسل کو گالب گلوچ کے سوا کچھ نہیں سکھایا ان میں ریڈر والی کوئی بھی خوبی نہیں صفارتی بحاظ پر بھی پاکستان کی ساکھ خراب کی گئی شرد جیل میم احریک انصاف کی وزید وکترین گرنے کا امکان جہانگیر ترین کے لاہور مڈیرے سیاسی دفتر قائم متعذر احنماؤں کی ملاقاتیں فاور بلوگ سامنے آنے کی توقع احریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا معاملہ پولیس نے نام ای سیل میں ڈھالنے کی سفارش کر دی وزارت داخلوں کو بازابتہ درخواست پھجوا دی گئی راجہ خورب نواز اخلاق آبان اور علی آبان بھی شامل جی ایچ کیو پر حملے میں مبغینا کردار کامل شوزب نے جنرل ہیڈ کو آٹریس پہنچنے کا کہا سابق ایم پی اے فران نے پیغام آگے پہنچایا پی تی اے کی خواتین اہنماؤں کی مبغینا آڈیو لیک جنہ ہاؤس حملہ جلاو کھراو اور ٹوٹ پھورٹا کیس خدیجہ شاہ سات روز کے لیے پولیس کے حوالے ایٹی سی کا شناخ پریٹ کا عمل مکمل کر کے تیس مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پیگران وزیر اعلیٰ پجاب کی صدارت میں اجلاس امن و امان کی صورتحال پر غور مفرور شہر پسندوں کی جلد گرفتار یقینی بنانے کا حکم سہولتکاروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہر بلزم جی جائے گا موسیم نقل اوڈیو لیگز کی تحقیقات میں اہم پیش آفت باقی حکومت نے اہم ٹیپس انکواری کمیشن کو فراہم کر دی اوڈیوز کے ساتھ مجاز افسر کے دستخط سے ٹرانسکریٹ بھی جمع کرا دیا گیا اب فاجہ پاکستان سے ایک جہتی کا اظہار مختلف شہروں میں رہ لیا میاں والی اور ملک کرمیشن رکا کے فورس اس کے حق میں نارے شہریوں کا ملکی سلامتی کے ذمہ دار ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عیادہ موسیم وزیراعظم شہبہ شریف کی صدارت میں وفاقی قبینات کا اجلاس ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور آئندہ مالی ساہو کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی تبادلائے خیال موسیم چالنجز کے باوجود معاشی بہتری کے لیے دندات کوششیں جاری پاکستان کسی بھی صورت ڈیفورٹ نہیں کرے گا اسحاق دار کا تقریب سے خطاب موسیم منگاہ کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی ایک روپیہ پچھے سپیسے یونٹ مہنگی سارفین سے چھالی ساڈب روپے اضافی وصول کرنے کا پلان قیمتوں میں اضافہ جنوری تا مارچ کی فیول ایجشمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے اطلاق جون سے ستمبر تک ہوگا موسیم میئر کراچی کا انتخاب پندرہ جون کو ہوگا الیکشن کمیشن نے ڈیپورٹی میئر شیمن اور وائی شیمن کی سیٹوں پر انتخاب کا شریف بھی جاری کر دیا کارکزات اینام صدقی نو اور دس جون کو جمع ہوں گے جانچ پر تال گیارہ جون کو کی جائے گی ایسی پی انتخابات کا عمل شفاف بنانے کے لیے پورا سن جونئر ایشیا ہاکی کپ میں پاکستان کی مسلسل دوسری فتح کومی ٹیم نے ایتھائی لینڈ کو نو صفر سے شکست دے دی دیوہ تیاری فارت سے تاکرہ ستائیس میں کو ہوگا